بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم تو اسکریہ سکولز اینڈ کالجز السلام علیکم می نیمی سمیرہ اور تیوڈی ایم گوئنگ تو ڈسکس لیکچر نمبر فورٹی تری فروم چپر نمبر سکسٹین آج کی لیکچر میں ہم ریاکٹیویٹی آف بنزین کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بنزین دو طرح کے ریاکشنز شو کرتے ہیں ایک ہے ایڈیشن اور دوسرے ہیں الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن ریاکشنز تو ان میں سے آج ہم ایڈیشن ریاکشنز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ریاکٹیویٹی آف بنزین کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک ایمیج شو کیا ہوا ہے جو کہ بنزین کے سٹرکچر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس ایمیج میں یہ جو ریڈ والا پورشن ہے یہ ہائی الیکٹرون دنسٹی کو شو کرتا ہے اور سائٹ پہ یہ جو بلو والا ریجن ہے یہ لور الیکٹرون دنسٹی کو شو کرتا ہے تو یہ جو سنٹر میں ہمارے پاس ریڈ والا ریجن ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ جو پی سسٹمز ہے ایرومیٹک پی سسٹم ہے وہ نیوکلیو فلک کریکٹر کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے مینز وہاں پہ الیکٹرونز بہت زیادہ ہیں تو وہ ایزا نیوکلیو فائل بیہیو کرے گا ارینز جن میں بنزین رنگ موجود ہوتے ہیں ان کو ہم ارینز بولتے ہیں اور یہ دو طرح کے رییکشنز شو کرتے ہیں ایک ہے ایڈیشن رییکشنز جن میں جو الیکٹرو فائل ہے وہ ڈریکٹلی ایرومیٹک رنگ پہ آکے اٹیک کرتا ہے اب الیکٹرو فائل کیوں ایرومیٹک رنگ پہ اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ جو ایرومیٹک رنگ ہے وہ ایزا نیوکلیو فائل بیہیو کر رہا ہے وہ الیکٹرون رچ ہے تو اس کے اوپر الیکٹرون دیفیشنٹ سپیشی جو ہے وہ آکے اٹیک کرتی ہے دوسرے ہیں سبسٹیٹیوشن رییکشنز سبسٹیٹیوشن رییکشنز میں جو بنزین رنگ ہے اس کی ہائیڈروجن کسی بھی گروپ سے جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے لیکن اس میں جو آپ کا ایرومیٹک سسٹم ہے بنزین رنگ ہے وہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا وہ ریٹینڈ رہتا ہے ٹھیک ہے تو بنزین جو ہے چونکہ وہ ہائیلی انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہے تو وہ ایڈیشن رییکشنز دیتا ضرور ہے لیکن ہیپلی نہیں دیتا لیکن اس کے کمپاریزن میں اگر ہم اس کے سبسٹیوشن رییکشنز کو دیکھیں تو وہ یہ خوشی سے دیتا ہے اس لیے کہ اس میں ریزوننس موجود ہے اور جو پائی الیکٹرونز ہیں وہ بھی ڈی لوکلائز ہیں اس وجہ سے جو سبسٹیوشن رییکشنز ہیں وہ ایزیلی ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آج کے ٹاپک میں بنزین کون سے ایڈیشن رییکشنز دیتا ہے چونکہ ہم نے کہا کہ اس میں انسیچوریشن ہے تو یہ ایڈیشن رییکشنز شو کرتا ہے لیکن ہیپلی نہیں دیتا تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو کچھ ویگرس کنڈیشنز جو ہے وہ پروائیڈ کرنا پڑتی ہیں فار ایزیمپل سب سے پہلا جو ہے اس کا ایڈیشن رییکشن وہ ہے کیٹالیٹک ہائیڈروجینیشن بنزین جو ہے وہ کسی بھی سوٹیبل کیٹالیسٹ جیسے کہ پلیٹینم پلیڈیم یا رینی نیکل کی پریزنس میں ہائی ٹمپریچر اور پریشر کے اوپر ہائیڈروجینیٹ ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس سائیکلوہیکزین بنتا ہے ٹھیک ہے تین مولیکیولز نہیں ہے ہم نے یہاں پہ ہائیڈروجین کے کیونکہ یہاں پر تین ہمارے پاس آلٹرنیٹ سنگل اور ڈبل بانڈز ہیں اسی طرح سے بنزین جو ہے وہ پلیڈیم کیٹالیسٹ کی پریزنس میں بھی جو ہے وہ رییکٹ کرتا ہے ہائیڈروجین کے ساتھ اور سائیکلوہیکزین بنتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس جی آ جاتا ہے ایڈیشن آف ہیلوجینز بنزین میں کلورین اور برومین کے بھی ہم تین مولیکیولز کو ایڈ کر سکتے ہیں سنلائٹ کی پریزنس میں لیکن ہیلوجینز میں تو فلورین اور آئیوڈین بھی موجود ہیں تو بنزین جو ہے اس میں فلورین اور آئیوڈین ایڈ اس لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ فلورین کے ساتھ اس کا رییکشن بہت وگرس ہوتا ہے اتنا ایکسپلوسیو رییکشن ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں آتا اور آئیوڈین کے ساتھ اتنا سلو ہوتا ہے کہ وہ بھی میریبل نہیں ہوتا تو فلورین اور آئیوڈین کے ساتھ بنزین رییکٹ نہیں کرتا آپ کہہ لیں ہم اس کے رییکشنز کو نہیں لکھیں گے ہم یہاں صرف کلورین اور برومین کے رییکشنز دیکھتے ہیں بنزین جو ہے جب کلورین کے ساتھ سن لائٹ کی پریزنس میں رییکٹ کرتا ہے تو تین مولیکیولز ہیں کلورین کے تین جو ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈبل بانڈز ہیں سنگل ڈبل بانڈز ہیں تو تینوں ڈبل بانڈز میں کلورین کے تین مولیکیولز جب ایڈ ہوتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں بنزین ہیگزا کلورائیڈ یہ جو بی ایچ سی ہے بنزین ہیگزا کلورائیڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے بلکل اسی طرح سے برومین کے ساتھ جب بنزین رییکٹ کرتا ہے سن لائٹ کی پریزنس میں تو بنزین ہیگزا برومائیڈ بنتا ہے اب آپ دیکھیں ہائیڈروجن کے کیس میں بھی اور ہیلوجن کے کیس میں بھی جب ایڈیشن ہوا تو سارے ڈبل بانڈ ختم ہو گئے تو یہ دونوں رییکشنز جو ہیں وہ انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ بنزین میں انسیچوریشن موجود ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی اوکسیڈیشن رییکشنز بنزین اوکسیڈیشن رییکشنز شو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کیٹالیٹک اوکسیڈیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں بنزین جو ہے وہ اوکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے وینیڈیم پینٹا اوکسائیڈ کی پریزنس میں فور ففٹی ٹیگری سینٹی گریڈ پہ اور اس کے ریزرلٹ میں ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بنتی ہے that is called as malic enhydride اب یہاں پہ ہم بنزین کو کے لیے جو سمپل آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کی ایم اینو فور یا پوٹاشیوم ڈائیکرومیٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے اس وجہ سے کہ بنزین جو ہے اس میں یہ جو ہمارے پاس پائی الیکٹرونز ہیں یہ ڈی لوکلائزد ہیں جس کی وجہ سے بنزین کا سٹرکچر ہائیلی سٹیبل ہے تو یہ کسی چونکہ یہ بہت سٹیبل سٹرکچر ہے تو یہ سمپل آکسیڈائزنگ ایجنٹ سے آکسیڈائز نہیں ہوتا اس کے لیے ہمیں اس کو سٹرونگ کنڈیشنز دینا پڑتی ہیں تو ہم اس کو وینیڈیم پینٹا اوکسائیڈ کی پریزنس میں ہائی ٹمپریچر پہ جیسے فور ففٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب ہیٹ کریں گے تو اس کا جو اپنا سٹرکچر ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا اور اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس یہاں سے ڈسٹرائے ہوگا ان فیکٹ یہ جو کہ نیچے کی ڈائیگرام میں بھی شوکی ہے یہاں سے پیچھے ہمارے پاس بچے گا مالک این ہائیڈرائیڈ جو کہ پھر نیکسٹ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر کے مالک ایسٹڈ بنا دے گا نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس کمبسچن بنزین کو ہم ائر یا اکسیجن کی پریزنس میں جب برن کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہے تو موسٹی جب ہم ایلی فٹک ہائیڈرو کاربنز کو یا یہ جو ہماری کمپاؤنڈ ہیں ان کو جلاتے ہیں تو جلنے کے کمبسچن کے ریزلٹ کی جو ہمارے پاس پرودکٹس آتی ہیں وہ کاربن ڈائیوکسائیڈ اور وارٹر آتی ہیں تو بنزین اکسیجن ہمارے پاس سیکسس میں ہے جب اس کی کمبسچن ہوگی تو کاربن ڈائیوکسائیڈ اور وارٹر بنے گا نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہمارے پاس اوزونولائسس اوزونولائسس کا مطلب ہے بنزین کو ہم اوزون کی پریزنس میں بریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس گلائیوکسل بنتا ہے اب یہ رییکشن جو ہے اس کے لئے جو ہم کنڈیشنز پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہے کی ایم ایو فور ساتھ میں ہمارے پاس الکوہل آ جائے گی او ایج نیگٹیو اور ایسڈک ایج تریو پوزیٹیو ٹھیک ہے ایسڈک جو ہے وہ ہم اس کو کنڈیشنز دیتے ہیں جس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس گلائیوکسل بنتی ہے اب رییکشنز کس طرح سے ہوتے ہیں کہ بنزین اوزون کے ساتھ جب رییکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک انسٹیبل انٹرمیڈیٹ بنتا ہے جس کو بنزین ٹرائی اوزونائیڈ بولتے ہیں یہ جو بنزین ٹرائی اوزونائیڈ ہے یہ انسٹیبل ہے اس میں یہاں سے بانڈ بریک ہوگا ایک ایک جو ہے وہ یہاں سے بانڈ بریک ہوگا پھر ایک جو ہے وہ یہاں سے بانڈ اس طرح سے بریک ہوگا اور ہمارے پاس تین جو ہے وہ گلائی اوکسل کے مولیکیولز بن جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو اکسیجن سی ایچ سی ایچ او تو یہ گلائی اوکسل کے تین مولیکیولز نکلیں گے اور ساتھ میں اس کو پھر ہم جب زنگ کی پریزنس میں ریڈیوز کر رہے ہیں تو ساتھ میں ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ بنتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر فردہ اس ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کو زنگ کے ساتھ ریاکٹ کروائیں تو زنگ اوکسائیڈ اور وارٹر بنے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ بنزین کی اوزون لائسس ہوتی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس اوکسیڈیشن آف سائٹ چین آف بنزین رنگ جو بنزین رنگ کے ساتھ الکائل گروپ اٹیچ ہوتا ہے یہ اگر اکیلا ہو تو یہ اوکسیڈائز نہیں ہوتا لیکن جب یہ بنزین رنگ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم اس کو کنڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ایسیڈی فائٹ کی ایمن او فور پوٹاشیوم ڈائیکرومیٹ یا ڈیلیوٹ نائٹرک ایسٹ کی پریزنس میں تو کیا ہوگا کہ یہ جو سائٹ چین ہے ٹھیک ہے بنزین رنگ کے ساتھ جو کاربن اٹیچ ہے that is alpha کاربن یہ کاربن جو ہے وہ اکسیڈائز ہوگی اور بنزویک ایسٹ بنے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس جیسے یہ والا کیس ہے اس میں اس کاربن کے ساتھ نیکسٹ اور کوئی کاربن نہیں ہے تو وارٹر بن جائے گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو alpha کاربن کے ساتھ صرف ایک کاربن اٹیچ ہے تو یہ وارٹر اور کاربن ڈائیوکسائٹ بنا دے گی تو بنزین رنگ کے ساتھ ہمارے پاس جتنی لمبی چین ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا alpha کاربن پہ یہ بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بنزویکیسٹ ہماری میجر پروڈکٹ آ جائے گی ساتھ میں آپ کے پاس سائٹ چین میں جتنے کاربن ہیں وہ اتنی کاربن ڈائیوکسائٹ اور وارٹر بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ بنزین کی سائٹ چین کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے لاسٹ میں جب ہم نے سارا یہ ایڈیشن رییکشنز کو کمپلیٹ کر لیا تو آپ نے جو ہوم ٹاسک کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کیوں بنزین جو ہے وہ سبسٹیٹوشن رییکشنز کو ایڈیشن رییکشنز کے اوپر پریفر کرتا ہے پھر میلی کیسٹ کو ہم کس طرح سے بنزین سے بناتے ہیں اور کیوں کی ایم این او فور اور پروٹاشن ڈائی کرومیٹ کو ہم بنزین کی اوکسیڈیشن کے لیے از این اوکسیڈائزنگ ایجنٹ استعمال نہیں کر سکتے اور پھر آپ نے لاسٹ میں ان تمام جو بھی ہمارا یہ لیکچر میں رییکشنز تھے ان کی پرکٹس کرنی ہے تینکیو سو مچ ستے بلیسد اللہ حافظ